بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور جی ہو رہا ہے مورننگ کا ٹائم تو جی مورننگ کا میں نے سٹارٹ کر ہی دیا آج بلوگ ویسے مجھے ٹائم جیسا جیسا ملتا جاتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ مینا ویڈیو شیئر کرتی جاتی ہوں اور آج ناشتے میں میں بنا رہی ہوں کمامی سیویں تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے کمامی سیویں کی یہ سیویں کیسی ہیں تو یہ زردے والی سیویں ہیں اور مجھے آج کمامی سیویں کھانے گا بہت جی کر رہا تھا اور یہ سیویں اید کی ہی رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو چیک کر رہا اور بلکل بھی سمیل وگرہ نہیں آ رہی تھی اور ویسے ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو ہمیں ان کو دھوپ بغیرہ دکھاتے رہنا چاہیے اور میں اگر نہیں دکھا پاتی ہوں تو ان کو دھوپ تو میں ڈبے سے نکال کر ایسی بہار رکھ دیتی ہوں دو تین گھنٹے کے بعد ان کو پھر سے ڈبے کے اندر کور کر کر رکھ دیتی ہوں اور تو یہ سیف رہتی ہیں جسے کہ ان میں کیڑے بغیرہ نہیں پڑتے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے رکھتے ہی رہنا چاہیے اگر آپ سٹوک کر کر رکھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی تھی تو بس یہاں پر میں نے سیوہین کو اچھے سے بھونج لیا ہے اور اتنا زیادہ من ہونے کے بعد کمامی سیوہین بھی نہیں تھی گھر میں اور یہ زردے والی سیوہین بھی ایک کٹوری ہی نکلی تو بس میں نے سوچا ناشتہ تو ہو ہی جائے گا اور جب کسی چیز کا خانے کا من ہو تو بلکل بھی من مارنے نہیں چاہیے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں چاشنی تو سیوہین جتنی ہیں اتنی ہی ہم اس میں شکر رکھیں گے تو ایک کٹوری ہمارے پاس سیوہین تھی تو ایک کٹوری ہی میں نے یہاں پر چینی لی ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے پانی ایٹ کر دیا آدھا کٹوری اور اس کے بعد اس میں کلر ایٹ کریں گے جی کلر تو ضرور ہی ڈالیں اگر آپ کو زردے والا کلر پسند دیں تو وہ ڈالیں اور کیوامی سے میمینہ ریٹ کلر ڈالتا ہے تو میں اس میں ریٹ کلر ایٹ کر رہی ہوں اور دیکھیں اتفاق سے کلر بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے خیر اس میں تو ہو ہی گیا اور انشاءاللہ کبھی اگر میں جہاں سے گئی تو وہاں سے کیوامی سے میں ہی لیکھ کر آوں گی اور اس کی فول ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گے ایسے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا بٹی یہ تو میں نے صبح ناشتے کے لیے اور ایسی جلدی سے بنان لی اور یقین مانی ہے یہ بھی بہت زیادہ زبرزست بنی تھی تیسٹی بنی تھی اور جب آپ ریال میں جب میں کیوامی سے بناوں گی اور اس کا ٹیسٹ آپ پہ چکھیں گے مطلب جب میں ٹرائی کروں گی بناوں گی ٹرائی کیا میں بنا چکی ہوں لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کرا اور اس کے بعد یہاں پر میں بنا رہی ہوں انڈا فرائی تو یہاں پر بچوں کا من ہافرائی کا ہو رہا تھا تو ہافرائی نہیں بناتی ہوں میں بچوں کے لیے کیونکہ ایمی اور جینو ہونا انڈی کی زردی بلکل بھی پسند نہیں ہے ایک بوائل کر دو تو اس میں سے بھی نکال دیتی ہیں اور اگر ہافرائی بناو تو اس میں سے بھی نکال دیتی ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسی لئے میں ان لوگوں کو فائد کر اور اوپر نیسے سے سیک کر دونوں طرف سے ایسے دے دیتی ہوں تو یہ لوگ دونوں جنہیں کھا لیتی ہیں یہاں پر سوئیم بھی بن کر ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ جو میں نے خویا نکال نکالا ہوا تھا اس میں سے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دیا اور باقی کا میں نے رکھ دیا ہے پھر کسی چیز میں یوز ہو جائے گا اور اس کو نہ میں اگر ون ویک تک رکھ لونا تو اس کا کچھ پی نہیں بگڑتا اور یہاں پر میں گھی سے ہی اور میں زیادہ تر سوچتی ہوں کہ میں بچوں کو نہ گھی ہی دوں کیونکہ ڈالڈا اور آئل وغیرہ تو ہم بچوں کے اور ویسے بھی بچے آج کل اتنی ہیلڈی چیزیں کھانی رہے اور پیور چیزیں بھی نہیں ملتی ہیں ان کو کھانے کے لیے تو بس یہاں پر میں گری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں انہیں ہر چیز نہ گھی میں ہی سکھ کر دوں پراتھے بھی میں بچوں کے لیے بناتی ہوں تو گھی میں ہی بناتی ہوں اور میں بھلے ہی نہ کھاؤں لیکن میرے بچے جو ہیں وہ گھی میں ہی کھاتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کو گھی کا ہی پراتھا اور گھی کا انڈا ہر چیز گھی کا ہی دیتی ہوں اور گھی بھی میں گھر میں ہی نکالتی ہوں تو کوشش آپ لوگ بھی یہی کرا کریں کہ جتنے سے زیادہ بچوں کو پوسٹک سے پوسٹک آہار بنا کر دیا کریں اور بچوں کو الگ الگ طریقے سے ناشتہ بنا کر دو تو بچے بہت زیادہ انٹرسٹنگ طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ ممی میری اچھے اچھے ناشتے بنا رہی ہیں اور ان کو ناشتہ کم دو بھلی اور لیکن بتاؤ اتنا کہ یہ یہ ہے اور پریزنٹیشن اتنی اچھی کرو کہ ان کو ناشتہ بہت سارا لگے دبست بچوں کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور ویسے بھی سب ہی مائے ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو چاہیے وہ ان کو دیتی ہی ہیں تو یہاں پر دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارا ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا اور میں نے اپنے لیے برگر والا انڈا برگر بنایا تھا اور باقی سب کا ناشتہ یہاں پر لگا ہے اور ہزبینڈ کے لیے میں نے ایک بوائل کرے تھے وہ آپ فرائی نہیں کھا رہے تھے اور یہ دیکھیں انہیں سردی ہمیشہ ایتنی لگتی اور جنو میرا شاول اڑے ہیں اور ایمی کی دیکھیں حالت تو جی آپ لوگ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ یہاں پر مزید آرشان آستہ کرنے کے لیے اور یہاں پر میں جنو اور ایمی سے روم کلین کروا رہی تھی کیونکہ انہوں نے رات میں یہ پورا کمرہ میش کر کر رکھا تھا اور ٹوئیز وغیرہ بلکل بھی اندر نہیں رکھے تھے تو میں اتنا کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کا کام ان سے خود کر رہا ہوں جسے کہ ان لوگوں کو اپنا کام کرنے کی عادت ہو اور میری دونوں بچی ہیں جو کی کام تو بہت اچھا کرتی ہیں ماشاءاللہ سے لیکن تھوڑی سی شرارتی زیادہ ہیں تو بار بار ٹوئیز نکالتی ہیں باہر کرتی ہیں تو پھر میں نے ان دونوں سے بولا کہ آپ لوگ کریں اور یہاں پر سائٹ میں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ آج پناہ پورے کپڑے میں کپڑے فیلے ہوئے تھے کیونکہ میں نے کل ہی کپڑے دھوئے ہوئے تھے اور بس اس کے بعد یہاں پر سارے کپڑے میں نے صبح مارننگ میں اٹھ کر ٹے بنا دیئے تھے بس یہ ہی ٹوئیز نہیں اٹھائے تھے کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان لوگوں سے ہی اٹھ پاؤں گی تو بس یہاں پر ایمی نے تھوڑے سے کلونے رکھے اتنا ہی بہت ہے اور آگے جاکے نا وہ اس کو بھی عادت ہو جائے گی جیسے کہ جینو میری ہر بات مان لیتی ہے دیر سے ہی صحیح ور وہ مان لیتی ہے اور آج مجھے یہ میرر بھی کلین کرنا ہے کیونکہ اس میں آج بلکل بھی دھواں دھواں سا ہو رہا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میرر میں اور یہاں پر ہو رہی ہے ممی اور انجن کی جانے کی تیاری چلو بائے کرو شب لوگ جا لئے ہیں تو جی سب لوگ جا چکے ہیں بس میں ہوں گھر میں اکیلی اور میرا بلکل بھی جی نہیں کر رہا تھا کہیں پر بھی جانے کا اس لئے میں نہیں گئی کیونکہ آج مجھے جانا تھا کہیں اور میں وہاں نہیں جا پائی تو پھر میں نے سوچا اب میں نہیں جا رہی ہوں میرا موڈ خراب ہو گیا تھا اور میں نے ممی سے بول دیا ہے کہ اگر وہ ویڈیو بنا سکے تو ویڈیو بنا کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں تو جی میں کہیں جاؤں یا نہ جاؤں لیکن آپ لوگوں کو میں ویڈیو پھول دکھاتی ہوں کمپلیٹ کر کر تو یہاں پر میں نے ممی سے اور انجم سے دونوں سے بول دیا تھا کہ جس کو بھی ٹائم ملے میری ویڈیو کو کمپلیٹ کر دینا تو جی میرے نا فل فیملی میرے فل سپورٹ میں ہے اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں اگر ممی سے بول دیتی ہوں کسی ویڈیو کے لئے تو ممی بھی میری ہمیشہ ویڈیو کمپلیٹ کر کر دے دیتی ہے مجھے تو یہاں پر ممی جا رہی ہے درگا اور میں نہیں گئی اورنا ممی شام کے ساڑھے چھے بجے ہی گئی تھی لیکن یہاں پر اندھیرہ دیکھئے کتنا ہے تو یہاں پر مارکٹ ابھی بھی ابھی ساڑھے چھے بجے ہیں تو مارکٹ تو فل کھولی ہی ہوگی اور مارکٹ کے اندر ہی ہے یہ درگا میں بہت ٹائم پہلے گئی تھی اور لیکن آج گھر پر بھی کوئی نہیں تھا اور تھوڑا سا میرا من بھی نہیں ہو رہا تھا وہاں جانے کا تو بس اسی لئے میں نہیں گئی اور یہ پراملے والی درگا ہے تو یہاں پر ممی لے رہی ہے نیان کا سامان کی درگا کے بہار ہر درگا کے بہار سامان تو مل ہی جاتا ہے تو جہاں انہیں وہ لوگ خود ہی دے دیتے ہیں جو چیز لگتی ہے اور یہاں پر محمد یہ بھی ملی دیتے ہیں اور یہاں پر ممی نے سہرہ لیا ہوا ہے اور یہاں سے ممی نے تبرک بغیرہ سارا سامان لے لیا تھا اور بس ابھی اندر جائیں گی ممی اور یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں اپنی مرادوں کو لے کر اور جس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ آپ لوگوں نے جو بھی جس نے بھی مرادیں مانگی ہوں گی تو جیسی بھی جو مراد مانگتا ہے ان کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ اسی حساب سے نیاز بغیرہ کرواتے ہیں تو وہ بھی سارا یہاں پر ہوتا ہے تو آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں اور میں بس آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں ہمیشہ نماز میں دعا کرتی ہوں اگر میں کہیں جاتی ہوں تو وہاں پر بھی آپ سب کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتی ہوں جو بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی مسکلہ چل رہی ہیں آپ سب کی زندگی میں ہماری زندگی میں اللہ سب کو آسانی فرمائے اور آزمائشیں تو چلتی ہی رہتی ہیں زندگی میں آزمائشیں نہیں ہوں گی تو زندگی کا پھر مزا ہی کیا ہے تو آزمائشیں بھی اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کو ہم بھول نہ جائیں اور ان کی عبادت کرنا نہ بھول جائیں تو بس یہاں پر دیکھیں اگربتی اور ممبتی لگ رہی ہیں اور یہ چیز نا سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پر نا چراغی جو چراغی کرتے ہیں ہم گھروں میں بہت سے گھروں میں چراغی بھی ہوتی ہے تو بس اس چراغی ہی یہاں پر ممبتی جلائی جا رہی ہیں اور اگربتی کے لیے بھی الگ سے جگہ بنائی گئی ہے جس کی دھواں وغیرہ اور گندگی وغیرہ نہ ہو تو اب ہر جگہ ہر چیز کی ہر فیس لیٹی ہو گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں اگربتی لگانے کے لیے یہ بڑا سا پیڑ ہے اور یہ اوپر سے نکل گیا ہے اس لئے انجم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ اوپر تک ہی نہیں بنائی تھی اور یہاں یہ درگا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی نہیں جاتا اور مطلب چلی بھی جاتے ہیں جس کو جانا ہوتا ہے ویسے تو عورتوں کا ایسی جگہ جانا منع ہوتا ہے کہ درگا وغیرہ اوپر نہیں جاتی عورتیں لیکن جا سکتی ہیں اپنی مراد کو لے کر عورتیں کیوں نہیں جا سکتی ہیں سب جگہ جا سکتی ہیں لیکن اپنے دائرے میں اور روست یہاں پر بہار بیٹھ کر اپنی دعا مانگیں اور روست تو یہاں پر آدمی وغیرہ جو ہے نا وہ اندر جا کے دعا مانگتے ہیں اور عورتیں سبھی ہیں وہ بہار بیٹھ کر دعا مانگتی ہیں تو یہ ایک دائرہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے جو ہر درگا پر ہوتا ہے کہیں کہیں درگاؤں پر اندر چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر نا بہت اچھے سے فیسلیٹی دی گئی ہے اور بہار ہی بیٹھ کر سبھی لوگ یہاں پر دعا مانگ رہے تھے اور جو میرات اور سومبار کو ہی زیادہ تر بھیڑ ہوتی ہے ہر درگاؤں پر ویسے بھی لوگ آتے ہیں جب ان کو آنا ہوتا ہے لیکن ایک جو میرات اور ایک سومبار کے دن تو بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ابھی نہ اسٹارٹ ہی ہو رہا تھا اور ابھی سردیوں کے دن ہے تو جلدی عورتیں آ کر اور جو لوگ بھی آ رہے تھے وہ جلدی جلدی سے چلے جا رہے تھے اور یہ نہ اندر کا ہے اور یہ پورا بہار کا ہے اور ویڈیو دیکھ کر آپ کا بھی من ہو رہا ہوگا کہ آپ بھی آئیں اور یہاں پر دعا مانگیں تو آپ لوگ آ نہیں سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر دعا مان سکتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں اور وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ سے اپنے بندوں کی مرادوں کو پورا کرتا ہے بس دل میں صحیح حاجت ہونے چاہیے اور بس اب میں کیا بولوں بس اپنی دعا کو مانگیے اور اس کو پورا کیجئے اور بچوں کو یہاں پر بس پنیے مل گئی ہیں تو وہ اپنے بلون فلا رہے ہیں کون کو دون رہی ہے بس اپنے کو پورا کر礙 اور یہاں پر دیکھئے اب ان لوگوں کی ہو رہی ہے ٹکی پارٹی تو ممی بول رہی تھی کہ وہ جائیں گی تو ان لوگوں کو نا دھوسک لائیں گی لیکن دھوسے کی دکان جو ہے نا وہ بند ملی ان لوگوں کو تو ان لوگوں نے سب لوگوں نے ٹکی پی اور میرا یہ ٹکی پارٹی میں سو گئی تو سب ہی نے کافی انجوائی کرا ٹکی کھائی اور یہ لوگ نا بزار جائیں اور پھر لوگوں کو تو ٹکی اور پھر کچھ نا کچھ بچوں کو تو لگتا ہی ہے نا اور یہ لوگ ہر چیز کی نازلسی کرنے لگتے ہیں کہ یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے اور بس یہاں پر آگئی ہیں تو یہ لوگ اپنے لیے چیز بھی لے کر آئی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو کافی تبرک ملا تو بس انجوائی تبرک نکال رہی ہے تو یہ لوگوں کو بسکٹ ملے اور وہاں پر بسکٹ وغیرہ بات رہے تھے وہ لوگ تو بس لوگوں نے وہی پر خوب انجوائی کیا ہمیں ساری چیزیں بتا رہی ہیں مجھ کو تو بس یہی پر آج کی ویڈیو کا اسی کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے انسٹا اور فیس بک بھی فالو کر سکتے ہیں اور جنہوں نے بھی تک نہیں کیا ہے تو جلی جلی سے فالو کیجئے پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس بلوک کے ساتھ اللہ حافظ